بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں دے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دک تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام سجیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وصیفہ شیئے کرنے جا رہی ہوں کہنا نہ ماننے والے غستاخ بیوی اور بچوں جلی آج جو میں آپ کے ساتھ وصیفہ شیئے کرنگی بہت ہی نایاب بہت ہی اعلی وصیفہ ہے یہ آپ لازمین کیجئے گا اگر کسی بھائی کی بیوی یا کوئی بہن کوئی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ والا وصیفہ کریں تو انشاءاللہ اس قسم کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ بہنیں ہوں تو وہ آپ کی فرما برداری کریں گی بیوی ہوں تو وہ بھی آپ کی فرما برداری کریں گی تو آپ سوگوں کو چاہیے ظاہر ہے لڑکے مرد حضرات سب گھر کے فرد ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں ان کا حق حق گھر پر زہتہ ہوتا ہے اس کے اپنے گھر کو بچانے کے لیے عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ لازمین کریں اگر اس طرح کا کوئی آپ کے گھر میں مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی بھائی یا آپ کو کوئی بچہ میں اگر اس مسئلہ کا شکار ہے تو آپ لازمین یہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے تو اگر والدان بچہ ہیں تو والدان رات کو جب بچہ گہری نیم سے ہو جائے تو اس کے سرخانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورے خیاس پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سورے ناس ایک مرتبہ سورے فلک یہ پڑھ کر اور بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھ کر ٹھیک ہے تو آپ نے جو مادہ ہیں اتنی آواز سے پڑھیں کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو یعنی بچے کی آواز سے نیند نہ کھل جائے یا بچہ جاگ نہ جائے ہلکی آواز میں پڑھیں پر آواز کمرے میں گونجنی چاہیے اور اس کے کامے تک پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے اس عمل کی صرف مدت گیارہ روز اور زیادہ سے زیادہ اکیس روز تک ہے اس میں ناغہ نہ کیا جائے اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا کوئی غستاخی کوئی بتمیزی کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بوس یا کوئی ٹیچر یا محض کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے کہنا نہیں مانتا غستاخ ہے بتمیز ہے نفرمان ہے کوئی در ہے اگر کوئی بتمیزی کر دے گا تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اگر آپ اس کے پاس نہیں ہیں اگر آپ اس کے پاس نہیں ہیں یا آپ اگر اس کے پاس اگر وہ آپ کے پاس ہو تو وہ اب تب بھی نہیں اس کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کام کرنا ہے آپ نے ذہن میں اس کا تصور رکھ کے تو اس تصور کو اپنی ذہن میں لائکر اس کا چہرہ لائکر تو آپ نے اس کے پر خوب مار دینی ہے وہ دعا ربی کرنی ہے یعنی اللہ تاک سے دعا کرنا ہے تو انشاءاللہ ایسا کبھی بھی کوئی مسئلہ تو پیش آپ کے فرق نہیں آئے گا اگر آپ خود بھی ہیں تو خود اپنے عیب کبھی بھی انسان پر نہیں مجھے رہتے تو ایک دفعہ یہ وظیفہ خود پر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کے بھی عیب تمام دھون چاہیں اسی وظیفے کے طرح اجازے چاہتی ہے اتنا بہت زدہ خیال رکھے گا اللہ تاک آپ کو کرنے کی تحقیقتہ فرمائیں یہ صدقہ اجازے تمام وظیفے صدقہ اجازے ہیں ان کو لوگے تک دھنائیں تاکہ آپ کو اس سب کے جارے کا سواب آخرت میں ملیں اجازے بھی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ